مزیری آسم کے معاملے خصوصی عطا تارر کی گریفتاری کے لیے ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا پولیس نے اپنے پیان میں بتایا کہ چھاپے کے وقت مسلم لیگنون کے رانما عطا تارر گھر پر موجود نہیں تھے اس حوالے سے عطا تارر نے بھی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر داخلہ پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا حاشم ڈوگر صاحب میرا خیال تھا آپ وزیر ہیں لیکن آپ تو انتہائی غیر سنجیدہ کردار نکلے عطا تارر نے کہا جس کار میں پنہ سال پہلے میں رہتا تھا وہاں پولیس بھیج کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ حال ہے آپ کا حاک وزارت چلانی ہے آپ نے معافلے خصوصی وزیر آسم نے مزید لکھا کہ ملک دشمن بیانیے کے دفاع میں اتنا آگے نہ جائیں شہباز شریف انتخابات کا اعلان کریں تو ان سے بات کرنے کو دیار ہیں اسد عمر پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی رانما اسد عمر نے کہا ہمیں ٹیبل پر بیٹنے پر اعتراض نہیں نئے الیکشن کے علاوہ اس گوہران سے نکلنے کا کوئی حال نہیں نیشنل حاکی سٹیڈیم لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا صدر مملکت نے اچھی تجویز دی ہے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے شہباز شریف انتخابات کا اعلان کریں تو الیکشن اصلاحات سمیل دیگر ایشوز پر بات کرنے کو تیار ہیں اسد عمر کا کہنا تھا شہباز کے علم ہو بے وطن ہے انہوں نے عدالت میں دکھایا کہ ان پر تشدد کیا گیا اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا ہم نے نواز شریف مریم نواز آصب زرداری اور موجودہ وزیر دفاع کی تقریر بھی سن رکھی ہیں اس لیے اگر آپ نے پرچے ہی کٹوانے ہیں تو پرچے کٹوانے ہمیں بھی آتے ہیں عمران خان نے شہباز گل کی بغاوت پر مبنی بیان سے لا تلکی اختیار کر لی عمران خان نے جمعہ کو ساہفیوں اور شعبیس شخصیات سے گفتگو کی اس موقع پر ویڈیو لنک پر تجزیہ کار اتر قاسمی بھی موجود تھے عمران خان نے کہا ایک ٹی وی چینل پر شہباز گل کی گفتگو میں ایک جملہ قابل احتراز تھا شہباز گل کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا شہباز گل کی گرفتاری کا پسے منظر پولیس نے نو اگست کو شہباز گل کو بغاوت کے مقدمے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا اسلام آباد کے تانا کوہسار میں شہباز گل کے خلاف سٹی موجہ سٹیٹ کی مدعیت میں بغاوت کا مقدمہ درج ہے ایف آئی آر کے مطن کے مطابق شہباز گل نے ٹی وی چینل پر الفاظ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کہے شہباز گل کے بیان اور تقریر کا مقصد فوج میں بغاوت پھیلانا اور سازش کرنا تھا ایف آئی آر میں کہا گیا ہے بیان اور تقریر کا مقصد عوام میں فوج کے خلاف نفرت پھیلانا اور سازش کرنا تھا شہباز گل نے کوشش کی کہ فوج کے مختلف گروہ بن جائیں ان کا مقصد فوجی جوانوں کو اپنے افسران کا حکم نہ ماننے کی ترحیب دینا تھا شہباز گل نے ملک میں انتشار پھیلانے اور فوج کو کمزور اور تقسیم کرنے کے بیان دیئے ایف آئی آر کے مطن کے مطابق شہباز گل نے فاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے بیان دیا اور ملک دشمن ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہوئے مجرمانہ سازش کا مرتقب ہوا کچھ افراد جو پہلے اخوانستان میں تھے سواد کے فہاڑی علاقوں میں موجود ہیں حیبر پکتوخہ پولیس کے مطابق سواد نے اکثریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیو سے باخبر ہیں پولیس کا کہنا ہے سواد کے کچھ افراد جو پہلے اخوانستان میں تھے اب سواد کے دور دراز فہاڑی علاقوں میں موجود ہیں جبکہ سواد مکمل طور پر سیول انتظامیہ کے کنٹرول میں ہے خیبر پکتوخہ پولیس کے مطابق عوام کے اس خدشے سے واقف ہیں کہ سواد دوہزار آٹھ سے دوہزار نو کے دور میں واپس آسکتا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے دیار ہیں خیبر پکتوخہ پولیس کا کہنا ہے سواد کے پر امن معاشرے میں کسی بھی دہشتگردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سواد میں امن کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقتماد کریں گے پاکستان مسلم لیگنون کے رہنمان تلاز چوتھری نے شکوا کیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کسی آدمی کو گریفتاری ہوتی ہے تو رات بارہ بجے تک اس کی زمانت ہو جاتی ہے دیمان بھی ملتا ہے تو دو دن کا ہمارے وقت میں انصاف کا نظام سویا ہوا تھا ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تلاز چوتھری نے کہا امران خان جب اشتہاری تھے تو وہ سپریم کورٹ بھی جاتے تھے مگر انہیں کسی نے نہیں پکڑا انہوں نے کہا ہم نے نکارہ گناہوں کی سزا بکتی جبکہ پی ٹی آئی والے اپنی کرنی کی سزا بکت رہے ہیں سلال چوتھری نے کہا کہ تنقید ہم نے بھی کی مگر بغاوت نہیں ہو سکتی نواز شریف کا کارگر پر اختلاف تھا مگر انہوں نے کارگر کے شدہ کو نشان حیدر اور تمغے بھی دیئے مگر پی ٹی آئی نے تو شدہ کو بھی نہیں چھوڑا پاکستان میں کرونا کی شرعہ ساڑھے تین فیصد ریکارڈ مزید تین امواز پاکستان میں گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران کرونا کی شرعہ میں اضافہ ریکارڈ ہوا این آئی ایج کی ریپورٹ کے مطابق کووٹ کے مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ پانچ نو فیصد تک جا پہنچی جبکہ وباہ میں مفتلا مزید تین افراد انتقال کر گئے ریپورٹ کے مطابق کزشتہ چوبیس کنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے بیس ازار دو سو بہتر ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے سات سو اٹھائیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی موسیقی